اسلام علیکم بات کرتے ہیں بھئی شومی برینڈ کے بارے میں تو مارکیٹ کے کافی سارے گیپس کو کور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے شومی اپنی ریڈ می سیریز کے ساتھ تو آج ہم بات کریں گے شومی کی ایک ایسی ڈیوائز جو کہ ریڈ می ون پلس کے نام سے مارکیٹ میں لانچ کی گئی ہے اس کی ساری کمپلیٹ ڈیٹیلز آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کوئن تک دیکھئے گا میرا نام ہے ساکب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیٹس ٹارٹ اچھا ریڈ می ون پلس جو لانچ کیا گیا ہے یہ ایک لوڈ رینج کا فون ہے اس لیے اس کی سپیسفیکیشنز کو اتنا زیادہ سرپرائزنگلی ہم بیان نہیں کریں گے جسٹ ایک نارمل سا ریویو ہوگا دیکھیں گے کس طرح کی یوزرز کو ریڈ می نے اس ڈیوائز کے ثروع اپنی ٹارگٹ کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھئی ڈیزائن اور بیلڈ کے بارے میں تو پلاسٹک بیلڈ میں بنایا گیا ہے اس کو بیک پر ہمیں ڈیوال کیمرا سیٹ اپ مل جاتا ہے پلاسٹک بیلڈ میں اس کا موڈیول بنایا گیا ہے جو کہ موبائل کی فریم سے تھوڑا سا اپ کر کے رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم سائٹ کی بات کر لیں تو سائٹ پر ہمیں پاور آن آف کی مل جاتی ہے والیوم راکر کیز مل جاتی ہیں جو فنگر پرنٹ سینسر اس کو بیک سائٹ پر ہی رکھا گیا ہے باٹم کارنر پر آپ کو ریڈ می کی برینڈنگ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو ایک سپیکر گریل مل جاتی ہے باٹم کی سائٹ کی بات کی جائے اگر تو ایک میکرو یو ایس بی کیبل ہے 3.5 ام کا جیک ہے اور ایک مائک کو رکھا گیا ہے ریٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو 192 گرام کے آس پاس نکل کر آتا ہے ڈسپلی ایکسپیرنس کی بات کی جائے تو IPS LCD پینل کو لگایا گیا ہے جس کی پیک برائیٹنس ہے 400 نٹس کی پیلے کی ریزولیشن جو ہے وہ 720p پرکھی گئی ہے ریڈ می اے ون پلس کے اندر بات کر لی جائے بھئی اگر آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے انڈرویڈ 12 کا گو ایڈیشن لگایا گیا ہے جو کہ ایم ایو 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 کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر پروسیسر کی بات کی جائے تو میڈیا ٹکیا ہیلیو ایو 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 نام سے پروسیسر کا چپ سیٹ اس اے ون پلس میں لگایا گیا ہے 332 و 3232 کے دو ویڈنٹس ریڈ می ون پلس کے موبائل میں مل جاتے ہیں بات کرتے ہیں بھئی کیمرا کے بارے میں تو وائیڈ آنگل کا کیمرا لگایا گیا ہے اس کے علاوہ 0.08 میگا پیسل کا دیکھ سنسر ریئر سائیڈ پر ہمیں مل جاتا ہے سلپی شوٹر کی بات کی جائے تو پانچ میگا پیسل کا ایک سلپی شوٹر لگایا گیا ہے فرنٹ پر اور 1080p 30fps کی ویڈیو فرنٹ اینڈ بیک دونوں سائیڈ سے یہ فون ریکارڈ کر سکتا ہے ان سب چیزوں کو ہیڈل کرنے کے لئے لگائی گئی ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری جو کہ ٹین وارٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے آلتو ٹائم لگائے گی بیٹری چارج ہونے میں آرونڈ ڈیرڈ سے دو گھنٹے لگ جائیں گے اس کو چارج ہونے میں لیکن وہی پہ بیٹری بیک اپ کے بات کرتے ہیں تو دیرڈ سے دو دن کا بیٹری بیک اپ ہمیں بہت ہی ایزیل یہ پروائیڈ کر دے گی کیونکہ اس کی پروسیسر کو اتنا زیادہ ہیوی ڈاسکنگ کے لئے تو نہیں بنایا گیا ایک نارمل لو ریج کا فون ہے اور اسے ہم زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے اب بھئی سب سے مین چیز پرائیس کی اگر بات کی جائے تو پرائیس لانچنگ کے ٹائم اس کی رکھے گئی تھے اراؤنڈ تئیس ہزار نو سو نینانوے کی لیکن اس کے بعد پرائیس کٹ لگ گیا اور اس کے بعد ریڈ می اے ون پلس ٹیوائس کی پرائیس اب ہو گئی ہے انیس ہزار نو سو نینانوے مطلب بیس ہزار کا موبائل آپ کو یہ سپیسفیکشنز کے ساتھ مارکیٹ میں ایزیلی مل جاتا ہے تو ریڈ می اے ون پلس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ فون آپ کی نظر میں کیسا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے نئے اجازت اللہ حافظ